اگر آپ کا بھی سٹنڈر سپاؤز ویزا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے اس میں کچھ ایسی پوائنس آئے ہیں اپ ڈیٹ جو کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ سٹنڈر سپاؤز ویزا والوں کے لیے اور اس میں باقی جو ویزا پروفڈ ہوئے سٹنڈر سپاؤز ویزا اس کی بائیومیٹرک دیٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ نے بھی سٹنڈ اپنی بائیومیٹرک دیٹ جو ہے وہ اس ویڈیو میں ضرور شیئر کرنی ہے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا ویزا آپ کو کب ملنے جا رہا ہے یا آپ کا ویزا بھی ڈلے میں جا رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کے ویزا جو ہے وہ ڈلے میں جا رہے ہیں سٹنڈر سپاؤز ویزا تو آج ایک اپ ڈیٹ آگی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک گزار سپرش یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے اور اس کے علاوہ چینل کے اوپر جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کریں ویڈیو لائک شیئر کمٹ جو ہے وہ ضرور کیا کریں فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کو پوائنٹ پتا چلیں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ اور اپ ڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جلدی میں شیئر کرنے لگا ہوں ٹائم بہت کم ہے ویڈیو شورٹ بنانی پڑے گی تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اپلیکیشن ڈیٹ ٹوینٹی نائن جنوری کی دوزار چوبیس میں ٹوینٹی نائن جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور ان کی بائیومیٹرک دیٹ جو ہوئی ہے وہ یہ تھرٹی جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی فور یعنی کہ نیکس دے ان کو اپوائنمنٹ مل گی تھی بائیومیٹرک دیٹ کی تو ان کا ویزا جو ہے بائیومیٹرک دیٹ جو ہے ان کی ہو جکی ہے جناب تھرٹی جنوری کو ایکو ایمیل ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ ناٹ ریسیو وان ایکو ایمیل ان کو ریسیو نہیں ہوئی یہ بھی انہوں نے کلیر بتا دی ہے سکسیسفل ای میل جو ہے وہ ان کو آئی ہے 20 مارچ 2024 فرم سولی سیٹر ریسیفڈ 1903 2024 تو ان کو یہ جو ڈیزیشن کی ای میل آئی ہے سکسیسفل کی آئی ہے پہلے 18 تاریخ ہو پھر آئی ہے 19 تاریخ ہو مارچ میں یہ جناب ان کے سولی سیٹر بھی تھے سولی سیٹر کے تھوہ انہوں نے ویزا جو ہے وہ پلائے کیا ہوئا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے تینکیو سو مچ بھی بولا ہے فیڈبیک دی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ویری ہیلپفل چینل ہے بہت زیادہ انفرمیٹر ویڈیوز آپ نے لگائی ہوئی ہیں تو دیس ریلی گوڈ نیوز ہے اور اس کے علاوہ کافی انہوں نے لکھا ہوا ہے تو ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو آج شورٹ شورٹ آپ کو بتا رہوں کچھ پوائنٹس ہیں جو اور اس نے یہ بھی ساتھ لکھایا ہے لکھایا ہے تو ان کا جناب یہ ہے کہ جو بھی لوگ ویڈ کر رہے ہیں گوڈ لوگ سارے سب کے لیے انہوں نے بولا ہے اسپیشلی جن کے سٹنڈر ویزاز ہیں اور کافی دن ہو گئے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے ویڈ کر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ای نو کہ کیا فیلنگز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو دن پہلے کا بندہ جو ہے اس کا ویزا پروفڈ ہو گیا اور دو دن بعد جس نے اپلائی کیا ہوا تھا ان کا ویزا نہیں ہوا تو وہ کافی پرشان ہوتے ہیں جی اس کا ویزا کیسے ہو گیا ہمارا نہیں ہوا تو یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا جب آپ اپلائی کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یوں کے ہم آفیس کے اوپر امیگریشن کے اوپر وہ جب ویزا چیک کر دیں تو وہ ویزا آپ کو دیتے ہیں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اسی طرح سٹنڈر ویزا کے حوالے سے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس بتائے تھے شاید آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے یوٹیوب پر ویزٹ کریں گے آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے سٹنڈر سپاؤز ویزا جو ہوتا ہے یا اور بھی جو بھی ویزاس ہیں جو امیگریشن آفیسر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس بندے نے آج جمع کرویا ہے تو دوسرے نکل تو اس کا آج والے کو چھوڑ گے کال والے کو چیک کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے آپ کے جو پیپر ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں فائل تو وہ ہوتی ہے ان کے سامنے دونوں کی سامنے ہوں گی تو وہ اس میں سے جس کے کم پیپر لگے ہوں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس بندے کے کم پیپر ہیں یا جینون ہے یا فیک ہے سٹریٹ وی ہوتا ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بار بار ایسی طرح ہی دیکھتے ہیں چیک وہ کرتے ہیں تین دفعہ لیکن وہ سب سے پہلے وہ یہ کریں گے کہ اس بندے کے تھوڑے ہیں اس بندے کے زیادہ پیپر ہیں تو جس کے تھوڑے ہیں اس کو چیک کریں گے دیپلی چیک کرتے ہیں تسلی ہوتی ہے تو وہ ویزا ایشو کرتے ہیں تو اس کے اگر ڈاکومنٹ ان کو لگتا ہے یا جینون ہے تو اس کو ویزا چلدی مل جاتا ہے جس کے زیادہ پیپر ہوتے ہیں اس کا ویزا دلے میں ہوتا ہے یہ مین پوئنٹ ہے یہ ہر بندے کو نہیں بتا ہوتا اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے اگر پتا بھی ہے تو اس وجہ سے آپ کا ویزا تھوڑا بہت دلے اور نیگے چانسز ہیں اور اس کے علاوہ کافی رولز جانے ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں اپریل میں بھی تو اس وجہ سے بھی یوکی مگریشن بہت زیادہ بیزی ہے وہ کافی لوگوں کے ویزا جو ہے وہ دلے میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں نے ویزا اکسٹینشن کے لیے جو اپلیکیشن سبمیٹ کر دیئے وہ سب سے مین پوئنٹ ہے جو ریزن دلے کا آرہا ہے آپ کے ویزا کا وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اکسٹینشن لوگوں نے تین مہینے پہلے اپلائی کر دیئے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹ کر دیئے کہ فیزیں جو چاہن جو رہی ہیں وہ ان سے بچ سکیں تو یہ تھی جناب اپ ڈیٹ سٹینڈر سواؤس ویزا کے والے سے اور دلے بھی انہیں گھریزن آپ کو بتایا ہے یوکے ہم آفیس میں اتنا سٹاف نہیں ہے جتنے ان کے پاس کیس آگئے ہیں تو وہ لائن وائز جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں ترتیب سے وہ آپ کے ویزا چیک کر رہے ہیں سختی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو جن لوگوں نے ویزا اپلائی کی ہوئے ہیں جن ون ہے اگر آپ کے ویزا سواؤپ کو سنور ملیں گے یہ میں آپ کو کلی علی بتاتا ہوں اور جن لوگوں نے فیک ڈاگومنٹس لگائے ہیں تو ان لوگوں کے لئے پرابلم ہے اگر آپ نے انگلیش کورس بھی فیک کر لیا سیڈیفکیٹ لگا دیا ہے تو آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا ویزا لگ جائے گا لیکن آپ جب ائرپورٹ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا انٹرویو ہوگا تو اس میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو انگلیش نہ آئی تو آپ کو پرابلم ہوگی آپ واپس بھیج دیے جاؤ گے ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ فیک سیڈیفکیٹ بنا لیتے ہیں لوگ پیسے دے کے سیڈیفکیٹ لیا اور بعد میں وہ پھاس جاتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر سارے مین پرابلم ہوتی ہے جب آپ یوکے انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہونے سے پہلے ایک اکاؤنٹر ہوتا ہے مگریشن کا جو آپ نے کلیر کرنا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کلیر کر لیں تو پھر آپ یوکے انٹر ہوتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے آپ کو انگلیس کورس جو ہے وہ ضروری چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے خود کیا ہوتا ہے تو فیک کرنے والے جو ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے انگلیس میں اگر آپ کی پرابلم ہے تو آپ کو جیئے آ کے واپس بھیج سکتے ہیں یہ ائرپورٹ کے اوپر سے تو آج کی جو ویڈیو تھی سپالس ویزا کے والے سے تھی امیت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ نے اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتانے اسے پتا چلے گا آپ کا ویزا کب ملے گا اور اس کے علاوہ کاؤز لیٹر کے والے سے اگر کچھ بائیو بینویٹ کر رہے ہیں تو ان کا کاؤز لیٹر ڈیلے میں کب آپ نے اپلائی کیا تھا اور اگر اپروفڈ ہوئے تو وہ بھی آپ بتائیں گے کیونکہ آپ ویزا ڈریکٹ اپلائی نہ کریں کاؤز لیٹر کافی زیادہ سکیم ہو رہے ہیں کافی زیادہ فیک نکلے ہیں تو آپ نے پہلے چیک آر لینا ہے اگر چیک نہیں کر سکتے تو میں آپ کے لئے چیک آر سکتا ہوں آپ مجھے ورس آپ کا نمبر ڈسکرپشن میں آپ مجھے کاؤز لیٹر کی تصویر بیجیں گے اور ای میل بیجیں گے جس ای میل سے آپ کو کاؤز لیٹر رسیب ہوئے ہیں اس میں سکیم بہت زیادہ چال رہا ہے جیلی جو ہے فیک کاؤز لیٹر نکلے ہیں آپ بھی اگر کاؤز لیٹر فیک میں نکل آئے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ویزا آپ کا اور آپ بہن بھی ہو سکتے ہو دس سال کے لئے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ نے کاؤز لیٹر چیک کروانا ہے تو وہ مجھے ویٹس آپ کے اوپر کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ویزا انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کو جواب دوں گا سون ہے تو چلتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں